اسلام علیکم فرنڈز میں ہوں ڈاکٹر محمد عدنان چودری فرنڈز آج ہم بات کریں گے ہرنیا کے بارے میں کہ ہرنیا ایک بیماری ہے اور ہومیوپیتھی کے اندر اس کا بہت ہی بہترین علاج ہے جو کہ انیشیل سٹیج مطلب درجہ اول میں جو آتی ہیں ہرنیا کا پرابلم اس کو جو ٹریٹ کیا جا سکتا ہے ہومیوپیتھی کی میڈیسنز کے ساتھ تو اس میں ہوتا یہ ہے کہ یا تو رائٹ سائٹ کے اوپر جو جوڑ ہوتا ہے جوڑ کے اوپر اوبار آ جاتا ہے کیونکہ اندر سے جلد یا پھٹ سکتی ہے یا سکن جو ہوتی ہے اوپر والی جلی وہ پھٹ جاتی ہے جس کی وجہ سے آنتیں جو ہیں وہ آہستہ آہستہ باہر آنے شروع کرتی ہیں یہ ہوتا کیوں ہے مسکولر پرابلم کی وجہ سے ہوتا ہے اور یہ ہوتا ہے کسی ایکسیڈنٹ کی وجہ سے ہوتا ہے غلط ایکسرسائز کرنے کی وجہ سے یا کبھی وزن اٹھا لینے کی وجہ سے یہ رائٹ سائٹ پہ ایک طرف بھی ہو سکتا ہے اور لیفٹ سائٹ پہ بھی ہو سکتا ہے ہرنیاں کی بہت ساری اقسام ہیں آج ہم بات کریں گے جو ہمارے جوڑوں کے اندر ہرنیاں ہوتی ہیں یا کہ ایسی ہرنیاں جو نیچلی طرف رائٹ سائٹ پہ یا لیفٹ سائٹ پہ ہوتی ہیں تو اس میں ہوتا یہ ہے کہ یا تو فوتوں کے اندر پانی بھر جاتا ہے یا پھر ہوتا یہ ہے کہ خون کا دورہ جو ہے ایسی جگہ پہ رک جاتا ہے جس کے وجہ سے آنتیں جو ہیں وہ باہر آنا شروع ہو جاتی ہیں تو ہمیوپیتی کے اندر بہت ساری ایسی میڈیسنز ہیں جو آپ پراپر یوز کریں تو یہ جو ہیں وہاں سے جو سکن پھٹی ہوتی ہے وہ رپیر ہونا شروع ہو جاتی ہے اور وہ دوبارہ جھوڑ جاتی ہے اور یہ ہرنیاں کا پرابلم جو ہے ریزولف ہو جاتا ہے اور ہمیشہ میشہ کے لیے ریزولف ہو جاتا ہے اور وہ میڈیسن کم سے کم آپ کو دو سے تین مہینے تک لینی ہوگی کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ اگر مرض جو ہے پرانا ہے تو اس میں آپ کو تھوڑا زیادہ بھی بریک دینی پڑے گی تھوڑی بریک دینے کے بعد پھر ایک دو مہینہ میڈیسن دوبارہ لینی پڑے گی تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ احتیاطیں یہ ہیں کہ کوئی ایسی غلط ایکسرسائز نہ کریں اور بھاگے دوڑے نہ اور اس طرح کے ساری ایکٹیوٹیز جو وقتی طور پر روک دیں آپ ایکسرسائز کر سکتے ہیں واک کر سکتے ہیں ہلکی پھلکی واک کریں اور زیادہ بھاری ایکسرسائز نہ کریں تو اس میں دیکھتے ہیں کہ سب سے بہترین جو میڈیسن ہیں علامات کے ساتھ وہ ہے اگر ہردیاں کا آپ کو پرابلم ہے اس میں آپ کا میدہ جو ہے انوالو ہے تو نقص و میکا جو ہے تھرٹی کے اندر بہترین میڈیسن ہے جو آپ دے سکتے ہیں پیشنٹ کو یہ میڈیسن متواتر آپ دے سکتے ہیں ایک سے دو مہینہ تین مہینہ اور پیشنٹ کو جو اس سے بہت زیادہ ریکاوری ہوگی تو نیکس دیکھ لیتے ہیں کہ اگر رائٹ سائیڈ کے اندر رائٹ سائیڈ کے اندر نچلی سائیڈ پر جوڑ کے اندر اوبار ہے جیسے پھولا ہوا ہے فیل ہوتا ہے یا اس کے اندر کی طرف ہے تو اس میں ایک میڈیسن ہے لائکو پوڈیم ٹو ہنٹرڈ میں آپ یوز کروا سکتے ہیں پیشنٹ کو وہ بھی آپ تھوڑا لمبار سے کے لیے دیں کیونکہ اس سے آپ کے جتنے بھی پٹھے ہیں وہ رپیر ہو جائیں گے اور سکن جو ہو جتنی پھٹی ہوئی ہے وہ رپیر ہونے شروع آ جائے گی آہستہ ایسا مسکولر جو بھی پین ہے وہ بھی ختم ہونا شروع ہو جائے گی اور آپ کے جسم کے اندر بھی مطلب طاقت آنا شروع ہو جائے گی لائکو پوڈیم بہت بڑی میڈیسن ہے یہ آپ دو سو کی پٹنسی میں دے سکتے ہیں اگر چوٹ لگ جانے کی وجہ سے کسی سڈن حادثے کی وجہ سے ہردیوں کا پرابلم ہو گیا ہے تو اس میں آر نکہ تھرٹی ایک میڈیسن ہے وہ آپ پیشنٹ کو یوز کروا سکتے ہیں اگر جو ہے اس میں ایک اور میڈیسن ہے سلفر تھرٹی وہ بھی اس کے ساتھ کمی نیشن ملا کے دیا جا سکتا ہے اگر جو ہے موٹے مطلب لوگ جو ہوتے ہیں ان کے اندر یہ پرابلم ہو جاتی ہے اور ساتھ میں فوتوں میں پانی بھی بھر جاتا ہے تو کلکیریا کارب تھرٹی ایک میڈیسن ہے وہ آپ دے سکتے ہیں بہت بیسٹ میڈیسن ہے ہمیوپیتھی کے اندر یہ اور اس میں ایک اور میڈیسن ہے سلیشیا تھرٹی اگر جو مریض ہوں دبلے پتلے ہوں بلکل اور کمزور ہوں جیسے بچوں کے اندر یہ پرابلم ہو جاتا ہے تو اس میں سلیشیا تھرٹی بیسٹ میڈیسن ہے وہ آپ دے سکتے ہیں تو یہ آپ ڈاکٹر کی رکمینڈیشن کے ساتھ ہرنیا کی کوئی بھی میڈیسن جو ہے ہمیوپیتھی لے سکتے ہیں اس کا مکمل ٹریٹمنٹ مجود ہے ہمیوپیتھی کے اندر اور یہ آہستہ آہستہ مسئلہ ریزولف ہو جاتا ہے اس کو زیادہ مت بڑھنا دیں اور یہ میڈیسن جو ہے نہیں ہونے دینا کیونکہ اسے ہرنیا کا پرابلم بڑھتا ہے اور ایسی میڈیسن ساتھ میں یوز کریں لائکو پوڈیم جو ہے وہ ایک ایسی میڈیسن ہے لائکو پوڈیم نقس و امیکا یہ دونوں میڈیسن ایسی ہیں جو کونسٹی پیشن کو بھی ٹھیک کرتی ہیں اور ساتھ میں ہرنیا کے پرابلم کو بھی ٹھیک کرتی ہیں تو یہ تھا آج کا ہمارا ٹاپک تو فرنڈز اس میں غزائیں آپ نے سادہ لینی ہے جتنی بھی سادہ سے سادہ غزائیں لیں گے وہ اچھا ہے اور نٹس لیں اور طاقت والی ساری غزائیں لیں تاکہ آپ کو جو ہے آپ کا امیون سسٹم اچھا ہو اور بیماریاں جتنی بھی اور ریلیٹ اس کے بیماریاں بن رہی ہیں یا بننے والی ہیں وہ بھی ٹھیک ہونا شروع ہو جائیں گی تو فرنڈز یہ تھا آج کا ہمارا ٹاپک ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس ٹاپک میں اللہ حافظ